اللہ حول ولا قوتہ اللہ باللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتکا استغیف لا الہ الا انت سبحانکا انی كنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنکا رحمہ و حیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الیوم الدین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین الیوم الدین الحمدللہ آج اکتیس دسمبر دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر وان ٹونٹی سیمن ہوگا آج کیونکہ اکتیس دسمبر ہے کل سے انشاءاللہ نیا سولر ایئر شروع ہونے والا ہے زندگی میں جو اس قسم کے مائل سٹونز آتے ہیں انسان کو اپنے ماضی پر بھی توجہ کرنی چاہیے اور مستقبل کے لیے اچھے پلانز کرنے چاہیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ آج تک ہم سے کوئی غلطیاں کوتائیاں ہوئیں ان سے درگزر فرمائے اور جو لوگ فوت ہو چکے ان کی مخرط فرمائے اور جو آنے والا سال ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور پوری انسانیت کے لیے بالعموم خوشحالی اور امن کا سال بنائے دوہزار چوبیس کو انشاءاللہ یہ اکثر ویسے پبلک اندر مشہور ہے کہ یہ کوئی کرسچنز کے ایئرز ہیں یا نون مسلم کے ایئرز ہیں مسلمانوں کا جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے یہ دونوں ہی اللہ کے سال ہیں خواہ وہ لیونر یئرز ہوں خواہ سولر یئرز ہوں دونوں کو پہمبروں کے ساتھ ہی نسبت ہے ایڈی کی جو ٹرم بولی جاتی ہے اینو ڈومینی اس کی ایبرویشن ہے یہ اور یہ لیٹن زبان کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ایر آف تر لارڈ آقا کی پیدائش کا سال یعنی سیدنا عیسی ابن مریم علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال کو انہوں نے ایک بینچ مار کے طور پر رکھا ہے کہ یہ ایر آف دا لارڈ ہے اینو ڈومینی اے ڈی یہ اس چیز کی ایبرویشن ہے لہٰذا اس کی نسبت عیسی ابن مریم کے ساتھ ہے علیہ السلام باقی آج کل چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت فکری غلبہ جو ہے ان لوگوں کو حاصل ہے کہ جو لوگ پیغمبروں سے برگشتہ ہو چکے ہیں اس لیے اب کچھ عرصے سے انہوں نے اس کی ایبرویشن کو بھی چینج کر دیا اس کے لیے اب جو ترم وہ یوز کر رہے ہیں وہ سی ای کر رہے ہیں کومن ایرہ یعنی جو مشہور ایرہ چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے یعنی وہ کہیں گے آج دوہزار تئیس جو ہے سی ای کومن ایرہ کا سال ختم ہو رہا ہے اور کل سے یکم جنوری دوہزار چوبیس کومن ایرہ کا سال سٹارٹ ہو رہا ہے ویسے لفظ کومن ایرہ بولا جاتا ہے ایرہ بھی بول لیتے ہیں اردو میں چل جاتا ہے اور جو قبل از مسیح ہے اس کے لیے ترم یوز ہوتی تھی پہلے بی سی بیفور کرائیسٹ اے ڈی سے لوگ سمجھتے تھے آفٹر ڈیتھ آف کرائیسٹ اس کی ایسے بعض مسلمان اسے یوز نہیں کرتے تھے یہ آفٹر ڈیتھ آف کرائیسٹ نہیں ہے یہ اینور ڈومینی ہے ایر آف در لارڈ بیفور کرائیسٹ کے لیے انہوں نے اب بی سی ای کر دیا ہے بیفور کومن ایرہ یہ کومن ایرہ اور وہ بیفور کومن ایرہ میرے خیال ہے مسلمانوں کو یہی ٹرم یوز کرنی چاہیے ایڈی کی اور بی سی کی تمام جو پیغمبر ہے ان کی نسبت ظاہر ہے اللہ کے ساتھ ہے ہمیں تو یہ عقیدہ سکھایا گیا ہے لا نفرق بین احد من رسولی ہم رسولوں میں ایمان لانے میں بالکل کوئی فرق نہیں کرتے ہمارے نزدیک سیدنا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر وہ شخص ہے جو عیسی بن مریم کا انکار کر دے علیہ السلام یہ میں نے چھوٹی سی ایک کلیریفکیشن اس حوالے سے دے دی باقی جو یہ ہیپی نیوئیر مرائے جاتا ہے یا اس رات کو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی اسلام کا لینا دینا نہیں ہے ویسے کوئی سیلبریشن کے طور پر ایکٹیویٹی کر لے جس میں کوئی بے حیائی والا معاملہ نہ ہو تو یہ کوئی دینی ایکٹیویٹی کے طور پر نہیں ہے ایک کلچرل ہے اس میں ہماری کوئی ریزرویشن نہیں ہے ہماری ریزرویشن یہ ہے کہ اس کو اکتیس دسمبر اور یکم جنوری کی درمیانی رات جو ہے اس کو بے حیائی کی رات نہ بنایا جائیں اور اس کے اندر کوئی اس قسم کے معاملات نہ کیے جائیں بس وہ ہماری ریزرویشن ہے